بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم بالدسانی یفکہو قولی اللہم اخلصنا لوجہكالکریم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے طولرنس ان میریج شادی اور برداشت میاں بیوی کے درمیان ایک اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے صبر و برداشت جو ہے وہ ایک غم صفت ہے دو لوگوں کے جو نقطہ نظر ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مختلف نقطہ نظر اور خواہشات کے باوجود اپنے رشتے کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ٹولریٹ کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَلَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَتِهُ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَا اِلَيْهَا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اب یہ جو سکون کی بات ہو رہی ہے سپاؤسز میں اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس سکون کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ہی کو ایک دوسرے کی جو تنخ چیزیں ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں ان سے درگزر کرنا چاہیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ہی خطا کا پتلا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہر انسان کے اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں مگر ایسے دن آئیں گے آتے ہیں جب ایک سپاؤس کو دوسرے کی وجہ سے اس کی پیشنس کا انتحان ہو جاتا ہے اس کی کریکٹر کا انتحان ہو جاتا ہے مگر ان تمام چیزوں سے ان تمام سیچویشن سے منیج کرنے کے لیے اور ان کے سولوشن کے لیے ایک ہی انگریڈینٹ ہے بہت ہی جو ایسے دن آئیں جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹولرنس ایسے دن آئیں گے جب اچھا موقع ملے تو اپنی رائے کا اظہار انسان کر سکتا ہے اور کچھ چیزیں جو بہت غیر ضروری ہیں ان کی بحث کرنے کے بجائے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ان کو اوورلوک کر دیا جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں اور آسان بھی ہوتا ہے اور اس میں خیر بھی ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائیں روڑا دن آئرگوئنگ آباؤٹ ایٹ ایسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يکلیف اللہ نفساً اللہ وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر اکلیف نہیں دیتا جس شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جس نے جو برائی کمائی ہے اس کا وعبال بھی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے ٹرائلز رکھی ہیں ہمیں یہ جان لینا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ لا يکلیف اللہ نفساً اللہ وسعہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قیمات رکھی ہے کہ ان سے کیسے منیج کیا جائے ان اشیوز کو کیسے ڈیل کیا جائے ان کو کیسے سالت کیا جائے but the thing is the most important thing we have to learn those skills جن کے تو ہم ان کو manage کر سکیں ان کو sort out کر سکیں so آج کا جو topic ہے انشاءاللہ it is very very useful and very helpful for everyone انشاءاللہ کچھ merit ایسے couples ہوتے ہیں they have learned their own different ways to handle in their long period of marriages آج کا special ایک اور لہا سے بہت اہم ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک special guest ہے she is a psychologist she holds a master degree in psychology and many certification in the field of personal development parenting and relationships and she has been working with women and teenage girls to overcome their depression and healing their emotional self through holistic approach it's a great pleasure for me to introduce her sister Bela Khan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuhu we ask Allah to put khair and barakat this session and our champion Dr. Kavalkayser who has been putting a lot of efforts in this series I welcome you and ask you take over from here بہت سے topics in the field of the field of public I hope you who have been asked to get your thoughts and how to make it and how to make it and how to make it I will hear you and hear from your parents and hear from her that the children say that that we have accepted and that we have but now the acceptance is going to be yes Bela what is your thought that the acceptance is or has been ڈاکٹر اکرمم بہت شکریہ بہت شکریہ ایک ہوتا ہے سلف پٹی ایک ہوتا ہے وکٹر اکرم مینٹالیٹی پھر جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہم مسائل پر کامی گفتگو کریں گے لیکن اگر ایڈنٹیفائی کریں تو ہمیں اپنے آپ سے بہت زیادہ یعنی جس کو ہم سلف پٹی کہتے ہیں وکٹر اکرم مینٹالیٹی میں جانا کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہم بہت ہی بیچار ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی برا اور ہمیں یہ نہیں کہتی کہ برا نہیں ہوتا افکورس ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے لیکن وہ جو برا ہو رہا ہوتا ہے یا وہ جو ٹیسٹ جس میں اللہ کالا ہمیں ڈالا ہوتا ہے اس لئے ڈالا ہوتا ہے کہ ہم اس سے شرونگر نکلیں اور بہادر بہتر بن کے نکلیں لیکن انفورچنیٹلی ہم اس ٹیسٹ کو اپنی وئی ویکٹم اپنے آپ کو ویکٹم کے ہلوانے کے شوق میں اس ٹیسٹ کے ذریر اپرورچنیٹی اللہ کالا ہمیں دی ہوتی ہے اس کو ہم دوائست کر دیتے ہیں اچھا میں اس سلسلے میں یہ سوچی تھی جیسے طولرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو طولرنس کا جو ورڈ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو فوراں ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی تم ظلم برداشت کرو تم ایسا زیادتی ہو اور ہمارے دماغ میں ایک امیج آ جاتی ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور وہ بیچاری سہتی چلی جا رہی ہے اور اب اس کی حد ہو گئی ہے اب تو وہ منٹلی فیزیکلی بیمار ہو گئی ہے ایک مرد ہے تو بس وہ بھی اتنا ابیوز ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو ریسہ بجاری کہ میں اب اس رشتے میں کیا کروں زچ ہو کر رہ گیا ہے تو یہ ایک پکچر آتی ہے یعنی کہ طولرنس کے ساتھ کوئی خوبصورت پکچر نہیں ہمارے ذہن میں ڈیولپ کر رہی ہوتی اور اس سلسلے میں it is very very important کہ ہم اس کو define تو کر دیں کہ بھی طولرنس جو ہے وہ ہے کیا یہ کیا صرف شادی کیلئے ضرورت ہے اس کی یا ہماری overall زندگی میں اس کی ضرورت ہے یعنی برداشت جو ہے وہ تو ایک ایسی quality ہے جو کہ ہمیں اپنے زندگی کے پورے راستے میں چاہیے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں session join کر رہی تھی اور session join ہی نہیں ہو رہا تھا کبھی میں لیپ ٹاپ سے کر رہی تھی کبھی میں ID ڈال کے کر رہی تھی کبھی میں براوزر میں جا کے کر رہی تھی کبھی میں phone پہ کر رہی تھی کبھی میں گھر میں کسی نے کسی سے پوچھ رہی تھی بھی کیا مسئلہ ہو رہا ہے کیوں نہیں join ہو رہا پھر کیا وہ join ہو گیا اسی طرح آپ سوچیں برداشت سڑک پہ کرنا پڑتا ہے کہ ٹریفک اتنی ہوتی ہے برداشت کہیں نہ کی لوگوں کی باتوں کو کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو زندگی میں ہمیں برداشت کرنا ہے جو ہمیں ایک resilience کی quality دیتا ہے stretch کرنے کی quality دیتا ہے problem میں اپنے اندر وہ جسے کہتے ہیں بفر زون لانے کی quality دیتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں آتی تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا challenge ہو جاتا ہے برکل آپ نے یہ بات صحیح کریں کہ جو زندگی میں بہت سارے ایسے موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز develop کریں یہ چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گی جو آپ جس میں مشکل میں ہے اس مشکل کو opportunity کے طور پر دیکھئے to be able to develop patience in yourself کہ کہ مشکلات زندگی میں ہمیں وہ سکھاتی ہیں جو آسانیہ آسائشیں لگشری کبھی بھی نہیں سکھا سکتی ہیں ٹھیک آپ نے جیسے ڈاکٹر کامل نے ایک زیمپل دی کہ آپ پرش میں پھنس گئے ہیں یا گھر میں کوئی ایسے ان سیچویشن میں بھی تو آپ کی ایک سورٹ او یہ پیشنس فالی skill develop ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا آپ نے اب چاہ کرنا ہے جیسے کوئی لیٹ ہو گیا کوئی سپیکر لیٹ ہو گیا میں لیٹ ہو گئی اس میں جو آپ کی یہ skill ایک سورٹ او ہے یہ ability اللہ تعالی انہانس کرنا ہے اللہ تعالی کیا مشکل اللہ تعالی جیسے اللہ تعالی مشکل میں پھساتا ہے تو اس میں اللہ تعالی آپ کے اندر develop کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ابھی بھی اگر ماریٹل کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو کسی بہت بوری سسراع میں ہم پس گئے ٹرافک کی طرح یا ابھی شادی کے کچھ عرصہ ہوئے تربلنس بہت زیادہ ہے نہ مجھے ان کی سمجھا رہی ہے نہ انہیں میری سمجھا رہی ہے اس قسم کے کوئی بھی حال آتے ہیں اس کو ایک اپورشنیٹی کی طور پر دیکھیں اس کو یہ دیکھیں کہ آپ مجھ سے کیا جاتا ہے میں کیا لرنگ کروں میں کیا سیکھوں اس میں میرا پیشنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں مجھے کچھ اور سکھانا چاہتے ہیں مجھے وہ جو لرننگ جا آپ چاہ رہے ہیں جو میں کر دوں وہ مجھے سمجھا دیں مجھے اتنی حکمت دیتے ہیں میں اعت کروں گی یہاں پی کہ اس میں نا جب ہم شادی شدہ زندگی میں برداشت کرنا شروع کرتے ہیں تو تو یہ ہمیں بلکہ help کرتا ہے کیونکہ problems تو لائف میں آنے ہی آنے ہیں اور جب دو افراد اکٹے ہوں گے تو تھوڑے سے multiply بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کا nature different ہے thought process different ہے backgrounds different ہیں اور اب انہوں نے آ کر ایک unit develop کرنا ہے آج میری صبح کسی couple سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں تو this is not for in favour of husband my battle is against shaitan یعنی جو بھی میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں کیونکہ شیطان کے against مجھے جانا ہے مجھے سارا دن یہ سوچنا ہے کہ جب میں نے آپ کو یہ طریقہ سکھانا ہے یہ بات بتانی ہے تو شیطان نے آپ کو کہاں کہاں پہ کوئی ایک وسوسہ دینے اور بھڑکانا ہے تو مجھے اس سے deal کرنا ہے ظاہر ہے کہ اس پہ اتنے مسئلے جو چل رہے ہوتے ہیں ایک جو چیز وہ develop ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ برداشت نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس میری برداشت دی رہی اور میں نے سنا دی اور میں نے بتا دیا اور میں نے یہ کر دیا اور اس کے بعد we feel so low about our own selves ہم کسی کو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اندر سے ایسی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے پلکل پلکل I completely agree اور یہ والا point آپ نے بہت اچھا کہا جب کپل سہرپی ہے جنرلی بھی کپل سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک چیز ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کہ you are a team you are not against each other and either a few is not willing to win unless both of you win تو آپ کی جو battle ہے وہ کسی third party کیا ہے جس طرح آپ نے کہا وہ شیطان کی اگنسٹ کیونکہ شیطان کا فیوریٹ مشغلہ یہ ہے کہ وہ میاں اور بی بی کی دلمیان میں لڑائی لگوا ہے میں خلصے پہ پچھلے کسی سیشن میں ضرور بفتگوئی ہوگی کہ شیطان جب نہ تخت پانی پہ لگاتا ہے اور اس کو اپنے چیلوں کو جب بھیجتا ہے اس کا فیوریٹ وہ چیلہ ہوتا ہے جس میں میاں بی بی کی درمیان میں لڑائی لگ رہی ہو یہ آپ نے سورے بقرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ حروت اور معروت کو کیا ٹکنیکس دکھائی گئی کیا ہزبنڈ اور وائف کی تو یہ جو سوشل فیبرک ہے ہمارا یہ ہماری شادی شدہ ہزبنڈ وائف اور اس بنیادوں پہ قائم ہے آپ دیکھیں ویسٹ میں چلے جائیں یا ویسٹن سیکالوجی کے ہم بات کریں بہت زیادہ فوکس ہے کہ کسی طرح اس انسٹیوشن کو توڑیں ایک تو شادی کرنے ہی نہ دیں پہلے شادی کر لگے تو اس کو توڑیں کیسے اور آپ دیکھیں انپورشنیٹلی ڈیوورس ٹیٹ اتنا زیادہ ہائے ہو گیا اور وہ در کے مارے شادی نہیں کرتے کہ کمیٹ نہیں کرنا نہ سکھیں اور نہ سکھائیں میں ہی لگا وہ شادی کوئی فیری ٹیل ہے شادی کر لے اور سب اچھا جائے گا کچھ سکل سیٹس ہیں اور ابھی جو ہم اس کی بات کریں پیشن کی سبر کی طولرنس کی وہ بھی ایک سکل سیٹ جو لرن کیا جا سکتا ہے کہہ رہے ہیں کہ but i want to ask what should we do when i am tolerating everything but nothing is changing at every time مطلب میں نے ہر چیز ہر طرح سے برداشت کر لی اور کچھ بھی چینج ہی ہو رہا گی کہہ رہے ہیں کہ i am tolerating everything but nothing getting change یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیٹھی رہوں میں برداشت کرتی رہوں میں ماریں کھاتی رہوں میں ڈانٹیں سنتی رہوں میں مزاج کی جو اختلافات ہیں ان کو سہتی رہوں کوئی مجھ پر چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کانفلکٹس ہو رہے ہیں کوئی مجھے مایکرو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کوئی آرگیمنٹس بار بار لے کر آ رہا ہے سارکیسٹک ہو رہا ہے میری ہر وقت سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کر رہا ہے کتنا برداشت کروں کیا کرنا چاہیے اس وقت پہلے جانا میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گے کہ ہم کہتے ہی کس کو ہیں یہ سبر اور کہتے ہی کس کو ہیں یہ اور یہ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک مارڈن سائکولوجی کے اگر طرف جائیں آپ اور ہمارا دین بھی ہمیں وہی بتاتے ہیں مارڈن سائکولوجی بس سرہ فینسی ورڈز میں ہمیں کہا دیتی ہیں سب سے پہلے اپنے ریاکشنز کو کنٹرول کرنے کا نام ہے ریاکشنز کو مجھے نہیں پتا ہم جب کہتے ہیں کہ میں بہت ٹولریٹ کر رہی ہوں تو کون سا والا ورشن ہوتا ہے ہم کس کو ٹولریٹ کرنا کہتے ہیں میں خل سے Dr. Kamal was alluding to that کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بس بیٹھ کی کچھ بھی نہ کریں This is a very active process ٹھیک ہے اس میں آپ اپنے ریاکشنز کو فرسطہ میں آپ کوئی چھوٹی سیکسامپل دیکھیں ریاکشنز کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میا جائے دیر ہو گئی ان کو آ رہے نہیں ہے گھر آ رہے نہیں ہے میں فون بھی کر رہی ہوں فون نہیں اٹھا رہے میں نے آفیس میں بھی پتا کر رہا ہے آفیس میں بھی نہیں ہے اب میرا 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 ریاکشن کیا ہے کہ میں پتشان ہوں ان کنسرن فرہم ٹھیک ہے لیکن جیسی پر بچتی ہے وہ آتا ہے میں دروازہ کھو کہ کہ کہاں تھے آپ میں آپ کے انتظار کر رہی تھی آپ کو احساس نہیں ہے اگر آپ کنسرن تھے تو یہی بات آرام سے اور پیار محبت سے بھی پوچھی جا سکتی ہے دیکھیں ایک ایک سیکالوجی میں کہتی ہے ایک ہوتا ہے سٹیملس یعنی کہ کوئی واقعہ ہوا اور ایک آپ کا رسپونس یا ریاکشن ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک چوئیس ہوتی ہے چوئیس ہوتی ہے کہ آپ رسپونڈ کریں گے کیسے رسپونڈ کریں گے رسپونڈ کریں گے سب سے پہلے تو اور دوسرا رسپونڈ کریں گے کیسے پہلے میں دروازہ کھولتی ہوں پہلے میں میں پوچھتے اللہ آپ خیریت سے آپ ٹھیک ہے میں پریشان تھی آپ کہاں جلے گئے تھے آپ کو سمجھ جائی دونوں میں ڈیفرنس پہلے میں جو میں اپنی نیا پر چیخ ہوں گی تو ایک تو ہم نے ٹولریٹ نہیں کریں کوئی پیشنس نہیں شو کیا میں نے بالکل اپنا کنسرن بہت بری طرح سے انہیں کنوے کیا اور آپ کو پتے ہیں آپ ملک پر خدا روکا سا چیخت تو وہ ڈبل ویلوہسٹی ڈبل وولیم کے ساتھ چیخت ہے تو سارا جانا وہ معاملہ جو آپ آٹ اوف کنسرن یا محبت سے کری تھی آپ نے کمیونیکیٹ سہی نہیں کیا جب آپ نے اس طرح بولا تو وہ بھی ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس کو میرا خیال نہیں گئے اور ہم پھر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اتنی پرواہ کرتی ہوں میں تو اتنا خیال کرتی ہوں اور یہ مجھے اور ہرٹ کر رہے ہیں ہمارا وہ جو ہوتا ہے ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے اب بسکلی مجھے یہ لگتا ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اسٹوملس اور رسپونس کی اس سے بہت کلیر ہو جاتا ہے کہ ٹولرنس بسکلی یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز اپنے سپاؤس کی نہیں اچھی لگ رہی clarity سے نہیں اچھی لگ رہی کوئی ایک چھوٹی habit ہو سکتی ہے اور آپ اس کو برداشت کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ کہنی رہی ہیں تھوڑا سا low tone رکھ رہی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط چیز کو approval دے رہی ہیں آپ صرف یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر چیز جائز ہے مطلب ٹھیک ہے میرے mind کے مطابق نہیں ہے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی لیکن دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ چیز جو ہے ناجائز ہے اور واقعی مجھے برداشت نہیں کرنی چاہیے ان میں بھی تو differentiate کرنا ہے اور اس کے مطابق strategy لے کر آنی ہے کہ پھر یہاں پر کرنا کیا ہوگا؟ یہ بات جو پیسیو برداشت کرنا ہے پیسیو آپ میرے اوپر میں ساتھ جو بھی کرلیں میں برداشت کرنی ہوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے ٹھیک ہے؟ آپ نے میں بہت اچھا دو کیٹیگری بتا دی نا ایک تو وہ جائز کام کریں مجھے پسند نہیں ہے ٹھیک؟ یعنی چلیں ان کی تھوڑی سی حرورت ہے کہ موبائل پر گیم کھلتے رہتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا ایک تو بات یہ کہ ان سب چیزوں کے لیے جو جائز چیزیں ہیں جائز نہیں کہنا چاہیے کچھ جس کو ہم کہتے ہیں ہم پیٹی ایشوز پر لڑتے ہیں ہم ٹھیک ہے؟ آپ نے کپڑیں نہیں تیہ کیا میں آپ کو کپسے کہہ رہی ہوں یہ اٹھا کر گاربچ پھیکیاں آپ نہیں پھیک کر آئے بہت سارے کپلز بلکل پیٹی ایشوز پر لڑتے 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 اس کو بہت بڑا بنا دیتے تو پہلی چیز میں نے بتائی اس کو لسٹ ٹاؤن کر لیتے ہیں کہ آپ نے ریاکشنز کو کنٹرول کرنے ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے نہ تھوڑی سی مرمی ڈیویلپ کرنی کی اپنے مزاج میں کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن میں وَاِتَاتِنَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ لن تلَ آپ صوفت ہارٹڈ ہیں وَلَوْكُنْ تَفَدَّنْ غَلِيدَ الْغَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ کہ اگر آپ سخت دل ہوتے یعنی غلیز دل کے ہوتے سخت دل کے ہوتے تو آپ کی دل سے چھٹ جاتے لوگ تو دیکھیں لوگ آپ کی قریب اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ نرم ہوتے آپ نرم کیسے ہوتے آپ ریاکشنز کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک آپ کچھ بات سن کے بھڑک نہیں جاتے آپ انپریڈکٹبل نہیں ہے میں آپ پتہ ہی نہیں کہ اچھا یہ کب چیخ پڑے گی اس کو کیا چیز اچھی نہیں لگے دیکھیں پہلی چیز ہم نے ریاکشنز کنٹرول کرنے دوسری ایک نرم نزاجی ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرنے میں آپ سے پوچھوں کوئی انسان آپ کو بہت اچھا لگتا اس کی کوئی ایک آتھ قوالیٹی بتائیں میں جو بڑا مزا آتا ہے لوگوں سے یہ سوال کرنے میں کہ آپ یہ فیوریٹ انسان کی کوئی تین چار قوالیٹیز بتائیں تو ہمیشہ جو وہ قوالیٹی بتاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ سوفٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نرم ہوتاں سے بات کرنا آسان لگتا آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹھیک ہے وہ آپ کی باتوں پہ چیخ چلا پھٹ نہیں جاتے تو حضبن اگر آ کے کہے کہ جس انہوں میں جائے اس دفعہ سیلری میں سے امی کو کچھ پیسے دے دی ہے ان کو گھر کا کرایا دینا تھا اور آپ نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا آپ اس کے سکول کی تیسے بڑھ گئی ہیں یہ وہ آپ نے چیخنا چلانے شروع کرتے ہیں اگلی دفعہ آپ کو یہ لاسٹ پرسن جس کو میاں یہ بات دائے گا اور اس پہ پر وائفز کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میرے حضبن جوٹ بولتے ہیں جی ڈاکٹر کمل آپ اگلی کریں گی اگر میں ایک مشکل بات یہ کروں کہ جب ہم تھیرپی میں بھی آتے ہیں تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہتے ہیں کہ اس سارے پرابلم میں میرا انپوٹ کیا ہے مطلب میں نے کچھ ایسا کیا ہوگا سامنے والا مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں بچے ہم سے جھوٹ کیوں بولنا شکر دیتا ہے وہ بچارہ گلاس توڑ کے آئے اس نے ہمیں بتا دیا اگلی دفعہ وہ گلاس توڑ کے چھپا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میاں جھوٹ بول رہا ہوں وہ ابیوزر ہو وہ جھوٹا ہو جو بھی ہو لیکن اگر ایک ڈیسنٹ سا ایبریج قسم کا انسان ہے جھوٹ بولنا شکر دیتا ہے تو کیا میرا بھی کوئی رول ہے اس میں یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ ہم اس کیٹیگری کو ڈسکس کریں کیونکہ شادی نومل ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ابیوز پر یا فیزیکل ابیوز یا سیکلوجیکل نارسسزم اس پر نہیں آئے ٹھیک لیکن دیکھیں یہ ہی چیز اتنے لے ڈیویلپ کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اتنا انکارش کیا آپ اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہو جائیں خیر حکملی اہلی ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہیں تو ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں اپنے گھر والوں کے لئے میں جب کہتا ہوں کہ میں صبر کر رہی ہوں تو کیا وہ واقعی ہی ہم کبھی کیا کہتے ہیں موٹ خراب کر کے مو بند کر لے اس طرح میں جائیں پورے ہماری وجود سے نیکیٹیویٹی اور ہم کہتے ہیں ہم نے بہت سبر کیا لگے میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ پھر بھی میں سے آپ کی پورے اس وجود سے جو نیکیٹیویٹی نیکل رہی ہے آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی ٹون سے آپ کی فیشل ایکسپریشن سے تو غصہ آ رہا ہے زیادہ تو غصہ چینل کرنے کی ہمارے پر طریقے ہیں لیکن ان سک چیزوں میں آپ نے جو ڈبلپ کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہی ہے کہ آپ اس طرح سے بیہیف کریں کہ لوگ آپ کو آسان سمرشن لگے آپ کی قریب آئے آپ سے اتنا دکھتر شیئر کریں ٹھیک تو تھوڑا سا اس میں اگر لیڈ گوپ بھی کرنا ہو تو کر دیجئے مجھے یہ بھی لگتا ہے طولرنس کے لیے نا ہمیں اپنے پین پوائنٹس بتا ہونے چاہیے کونسی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی دیکھیں کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہزبنڈ جو ہوتا ہے اس سے کوئی نمک میں رچ برداشت نہیں ہو رہا کوئی سپیسیفک چیز وائف کر رہی ہے یا وائف ہزبنڈ کے کوئی سوکس پڑی میں ادھر ٹوول ادھر گرا ہوا ہے میں نے ہزبنڈ کو بھی کئی ایسے باتوں میں بہت زیادہ سختی کرتے دیکھے اور وائف کو بھی سختی کرتے دیکھے تو پہلے آپ کو یہ تو بتاؤ کہ بھی کونسی ایسے ایلیاز ہیں جو میرے لیے painful ہیں knowing ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے پھر یہ کہ جب آپ وہ چیز notice کریں آپ کو before hand کوئی alarm تو بجے آپ کے اندر آپ کو پتا چلے کہ یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اور اس کے لیے کوئی آپ کا ایک mental dialogue ہو آپ اپنے آپ سے کوئی بات چیت بھی کریں کوئی دیکھیں کہ بھی مجھے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ جانا ہے ایک اور چیزی بھی آ جاتی ہے کہ انسان اپنی needs کو بھی identify کرے دیکھیں بچوں کو ہم چھوٹے بچوں کو کہہ دیتے ہیں اگر ایک بچہ نا بہت زیادہ فسی ہو رہا ہے ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو نیند آئی ہوئی ہے اس کو بھوگ لگی ہوئی ہے انہوں تھکا ہوا ہے لیکن ہم جب خود ان معاملات میں ہوتے ہیں تو جس میں ہماری وہ طولرنس برداشت کم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں اور چیزی خود چلاؤ اور زیادہ اپنا جو ہے نا wrong behavior دو یہ کہہ رہی ہے اچھا difficult situation بھی بیچ میں آ رہی ہے my husband and I had love marriage we had really good 20 years as my husband works away from home we hardly spend time together I have no in-laws problems but I suffer from bipolar and I keep talking a lot but my husband refuses to listen I got angry at him and I said to him if sharia was to allow me to have second husband for listening I would have second husband he makes me so angry I can't control my anger he is selfish he wants to sleep when I want him to work انہوں نے لڑائیاں چل رہی ہیں because wife جو ہیں وہ bipolar ہیں تو ایسی situation میں میں تو جو آپ کو ایک solution دے سکتا ہوں یہ یہ کہ یعنی آپ اگر بائیپولر ہیں تو آپ کتنا اپنی وہ تھرپیز پہ اور جن ایریاز پہ آپ کو کام کرنا ہے ان پہ پہلے بیس لائن پہ کام کرتی ہیں اور پھر یہ کہ آپ کی husband کو آپ کے یہ جو بائیپولاریٹی ہے اس کی کتری سمجھ ہے اکثر اوقات میرے پاس تو جب بھی کوئی آتا ہے بیلا تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی چیلنج چل رہے ہیں یعنی آپ کا کوئی فیملی میمبر کا چیلنج ہے کوئی آپ کا چیلنج ہے تو اس سبجیکٹ میں تو آپ پی ایش ڈی کر لیں اس سے ریلیٹیڈ کتابیں پڑھیں اس سے ریلیٹیڈ آرٹیکلز پڑھیں ایکسپورٹس کے پاس جائیں at least you must identify کہ اس چیلنج کے ساتھ یہ بیہیوئرز جو ہیں یہ نورمل ہیں یا ان بیہیوئرز کو مجھے منج کرنا ہے کیونکہ ہم بہت سی جگہوں پر تو مسمانج بھی کر رہے ہوتے ہیں